موسیقی اسلام علیکم دوستو فرغاب ناقبل فراموش میں بہت خوش آمدی میں ہوں آپ کا دوست محمد عبدالی بڑھتے ہیں کہانی کی طرف یہ واقعہ ایک ہمارے بہت اچھے ویورن نے جن کا تعلق کراچی لیاری سے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے میں انہی کی سٹوری انہی کی زبانی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا انہوں نے لکھا کہ السلام علیکم والیکم السلام میرا نام محمد جواد ہے اور میں شیرشاہ قبرستان جن کا نام مرورو ہے وہاں ہمارے عزیز و قارب اور میرے والد کی قبر ہیں ہر سنڈے کو اکثر ہم جایا کرتے ہیں اور میں اکیلا بھی جاتا ہوں تاکہ میں کچھ تلاوت وغیرہ کر سکتا ہوں یہ واقعہ سکسٹین کے دسمبر میں اور ٹوٹاوزن سیونٹین کی آمد تھی وہ کہتے ہیں یہ واقعہ میرے ایک کزن اور میرے ایک دو رشدار وہ کہتے ہیں میں اپنے کزنس اور رشداروں کے ساتھ قبرستان گیا مرورو قبرستان وہاں پہ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا ہم تلاوت قرآن کر رہے تھے قبر پر کہ اچانک سے ایک شولڈر پہ ایک پتھر گرا میرا دوست پریشان ہو گیا کہ پتھر آکے کہاں سے لگا وہ میرا کزن بھی تھا تو ہم نے آوائٹ کیا اس کے بعد دوبارہ کنٹینی ہوئے اور میرا ایک دوست تھوڑا سے دور کھڑا تھا اب کیا ہوا کہ دوبارہ سے وہ پتھر آکے اس پہ لگا تب وہ تھوڑا سا اس کے ذہن میں تھوڑی تھی پریشانی بڑی کیونکہ قبرستان تھا اور پھر وہاں پہ ہمارے سوا کوئی موجود بھی نہ تھا ہم نے پھر بھی آگے پیچھے دیکھا کوئی نہ تھا لیکن یہ ایک بہت ہی عجیب سا منظر تھا کیونکہ وہ پتھر اپر کی جارم سے آ رہے تھے یعنی جیسے درختوں سے کوئی مار رہا ہوتا ہے اور یہ ایک پہلا واقعہ نہیں جب ہم نے پوچھ کر چکی تو پتہ چلا کہ یعنی دوسرے میرے کزن کو بھی ایسا محسوس ہوا تھا جب وہ پہلے قبرستان گئے تھے انہیں بھی یہاں پر یہی اسی طرح کا ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ پیش آیا تھا کہ کوئی سٹونس ان کی طرف تھوڑ کر رہا تھا اور ایک بار ایک دوز کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا جب وہ اس قبرستان میں داخل ہوئے انٹر ہونے کا مین گیٹ تھا جہاں سے بائیک انٹر ہو سکتی تھی اس جگہ سے آئے تھے اور وہاں پہ تھوڑا سا پانی تھا جو کہ سٹور ہوا تھا حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب ہم وہاں سے داخل ہوئے تھے تو وہاں پہ کوئی کھڑا نہیں تھا جب پانی تھا سٹور ہوا تھا لیکن جب وہ وہاں سے داخل ہوئے اپنی بائیک میں تو ان کی بائیک اندر پھز گئی بانی گئے یہ بہت پورا سرار واقعہ ہے جو میں آپ سے بین کر رہا ہوں جب وہ ہم نے اس چیز پر انسپیکٹ کیا جب معلومات کی تھوڑا سا چیک کیا تو وہاں کوئی کھڑا نہیں تھا لیکن میرے دوست کی بائیک وہاں پھز گئی تھی یہ وہ پیرا نورمل ایکٹیوٹیز تھی جو ہمیں تنگ کرتی تھی اور اس چیز کا پروف ہمیں اسی طرح ملا اور اس کے بعد بھی پتھر والا واقعہ دوبارہ پیش آیا تھا میرے ایک اور دوست کے ساتھ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں بہت شکریہ اور بہت شکریہ جواد اپنا واقعہ شیئر کرنے کی اسلام علیکم امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں شینہ خان نے بھیجا اور وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی پچھلے تیس سال سے دوبائی میں رہتے ہیں اور دو سال پہلے جب ہم وہاں ٹریپ پہ گئے تو یہ واقعہ ان کے بھائی نے ان سے شیئر کیا کہ وہاں جہاں وہ پکنک پر ایک برطبہ پلان ہوا وہاں گئے تو ان کے بھائی کے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہوا کچھ اس طرح کہ ان کے بھائی سمیت مزید ان کے تین دوست تھے جنہوں نے ایک ٹریپ کا پلان کیا کہ ہم کہیں گھومنے ورنے تفریق کرنے چلتے ہیں کافکان کے نام سے ایک جگہ ہے واقعہ ہے دوبائی میں سی سائیڈ اور ماؤنٹین ٹریپ مذہب آپ یہ سمجھیں کہ کمپیٹ پیکج ہے وہ جگہ لیکن ویران ہونے کی وعی سے وہاں کمی لوگ شاید جاتے ہیں اور اس طریقے سے اتنی لوگوں کی نظروں میں نہیں آتی ہے لیکن سکون پر سکون جگہ ہونے کی وعی سے اکثر جنٹری جو ہے وہ بیچلرز کی وہاں جانا پسند کرتی ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے بھائی اور کے دوست جو ہیں ان کو لے جانے پر بھزت تھے کہ اب بھی چلو تو وہ بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے لیکن اتفاق سے انہیں این موقع کے اوپر کچھ ایسا کام آ گیا کہ انہیں وہ نہیں جا سکے اور ان کے دوست وہاں چلے گئے کہتے ہیں کہ میرے دوست تو چلے گئے ان کے بھائی نے جو ان کو واقعہ بتایا کہ میرے دوست وہاں چلے گئے اب شینا خان کہتی ہے کہ جب ان کے دوست وہاں چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ چلے اب آئی گئے ہیں تو تو تفریح کر لیے دیں پوری اپنی تو جہاں وہ گاڑی جا کے رکی وہ ایک طرف سی سائٹ تھا اور اس کے بیک سائٹ پہ ماؤنٹینز تھے جس طرح آپ اگر کراچی کے رہنے والے ہیں تو ہم یہاں سے کنڈ ملی رکھ کر جاتے ہیں تو بلکل اسی طرح کا راستہ ہے کہ ایک طرف سی ہے یعنی سمندر ہے اور دوسری طرف اس کے بلکل بیک کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو پہاڑ تہا دینی کا پہاڑ نظر آئیں گے ایریا ہے میرے بھائی کے دوست جب وہاں جا کے رکے تو ان کے دو دوست جو تھے انہوں نے جائے کہ انہوں نے وہاں سویمینگ کرنا مناسب سمجھئے تو سویمینگ کرنے لگ گیا تو ایک دوست ان میں سے جو تھا تقریباً یہ چار دوست تھے اب ان کے بھائی نہ جا سکے تو اس کے علاوہ وہ جتنے بھی رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ چلیں ہم تو انجوائے کرتے ہیں اب جب وہاں پہنچے تو ان میں سے ایک جو بندہ تھا اس نے بولا میں کیمپ لگا لیتا ہوں اور جو ہے تم لوگ نہ ہالو وہ سویمینگ کرنے چلے گئے اب جو ایک لڑکہ کیمپ لگا رہا تھا اس لڑکے کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے بولا کہ بیٹا آپ یہاں پہ کیمپ مت لگاؤ یہ ہماری جگہ ہے اور یہاں سے آپ چلے جائیں نہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچ رکھتا ہے پھر اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے وہ بوڑی سے خاتون تھی کمر ان کی جھکی ہوئی تھی یہ وہ نقصہ ان کے دوست نے ان کو بتایا وہ لڑکہ پڑا پریشان ہوا تھوڑا سا اس نے بولا کہ آخر ماجرہ کیا ہے یہ کون خاتون تھی وہ ان سے کچھ کہہ پاتا لیکن وہ ایک دم وہاں سے غیب ہو گئی چلے گئے وہاں سے جو بات بڑی عجیب و غریب اس نے نوٹ کی کہ وہ اتنی بوڑی خاتون تھی ان کے ہاتھ میں لٹھی تھی جھکی بھی کمر تھی لیکن وہ جتنی تیزی سے آئیں اتنی تیزی سے واپس بھی چلی گئی بڑا پریشان ہوا وہ لڑکا اس نے جا کے اپنے دوستوں کو بتایا کہ بھائی یہ یہ معاملات یہاں پیش آ رہے ہیں بھائی مہربانی ہیں یہاں سے چلو لیکن اب زیادہ تھی بات ہے بیشلر لائف میں بندہ اب اتنا زیادہ مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر ان چیزوں کا دہان نہیں رہتا اس نے انجوائیمنٹ میں ان کے دوستوں نے بلا رہے بھائی جو لیکن چیزوں پر فضول چیزوں کا توادج ہے کچھ نہیں ہوتا چلو چھوڑو یہ وہ ان چیزوں کو اس نے درگزر کروا دیا اسو جیسے ہی شام ہوئی گاڑی گھڑی دیا اچانک اس کے ٹائر بسٹ ہوئے جیسی اس کے ٹائر بسٹ ہوئے جیسے اس کے ٹائر بسٹ ہوئے ان کو ایک دم جو دوست تھے وہ سار ایک دم گھبر آگئے جس گاڑی میں وہ آئے تو اس کے جیسے ٹائر بسٹ ہوئے دیکھے اور اچانک اس گاڑی میں شولے بھڑھ کر اس میں آگ لگ گئی اچانک جب اس گاڑی نے آگ پکڑی تو وہ اتنا زیادہ ڈر گئے کہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ماں سے بھاگنا مناسب سمجھا وہاں رک نہیں سکے اور بہت تیزی سے ماں سے نکلے اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کے پہنچے کیونکہ گاڑی تو جلی رہی تھی لیکن ایک جو بہت عجیب و غریب چیز دیکھنے میں آئی کہ جب گاڑی جل رہی تھی تو اسی گاڑی میں سے جو شولے اٹھ رہے تھے وہ شولے ان کی طرف آکے گرنے لگے یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی وہاں زیادہ دیر رکھتا تو آگ اسے جلا دیتی اور وہ اسی آگ سے جل کر جلس کر مر جاتا تو بہت مشکل سے وہ واپس اپنے گھروں تک پہنچے کیونکہ ان کے پاس جو گاڑی تھی وہ جل چکی تھی تمام سامان ان کے پاس جو تھا وہ جلس چکا تھا جس طرح بھی ممکن ہوں اپنے گھر پہنچے اور انہوں نے تمام واقعہ اپنے دوست کو بتایا شینہ بتاتی ہیں کہ ہمارا جانا بھی وہاں ہوا لیکن ہمارے بھائی نے یہ واقعہ ہم سے اس وقت شیئر نہیں کیا بہت بعد میں ہم سے شیئر کیا جب ہم گھر آگئے تاکہ ہم کہیں ڈر نہ جائیں اور میرا بھی یہ پیغام ہے اور جو ہماری ایک نئی بیور ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں شینہ خان جنہوں نے کہانی ہمیں بھیجئے ہیں ہم مشکور ہیں ان کے کہ کہیں بھی آپ جائیں تو رات میں وہاں پہ رکنا کوشش کریں کہ خاص طور پر سی سائیڈ اور اننون ایریاز جو اجنبی علاقے ہوتے ہیں جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں ان جگہوں پہ رکنے سے اجتناہ بھی کیا جائے کیونکہ وہاں پہ پبلک ایریاز یعنی جہاں پہ آبادی نہ ہو آپ وہاں طرح رکنے سے اجتناہ آپ کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کسی ایسی ناگہانی حرکت سے یا کسی ایسی چوک سے آپ کو ایسا نقصان پہنچ جائے جس کی تلافی ممکن نہ ہو سکے آپ کے لئے تو براہ کرم ان چیزوں کا ان باتوں کا بہت خیال رکھیں کیونکہ جنات اللہ پاک نے بنائے ہیں اور پرانوی ذکر ہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو ہم یہ خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم ہیں اسی طرح یہ بھی ہیں جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں ایسا یہ بھی گزارتے ہیں بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے اور یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ تمام لسنرز کو ویورز کو جو اتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں انہیں یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور وہ اپنی زندگی میں وہ تمام چیزیں شامل کریں گے جن سے وہ فائدے میں رہیں اور ان چیزوں سے بچ سکیں جس طرح ہم سکتے ہیں